مہان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے مہان پر نظر آ رہا جاتا ہے پروزِ قیامت عرشِ الٰہی سجایا جائے گا کیونکہ میدانِ ارپاد میں مخصر کا میدان سجے گا پہاڑ پر سجایا جائے گا یہ قلاصہ بنا ہوا ہے کیوں بنا ہوا ہے بہت ساتھیوں کے قمعان مرتا ہے شاید حضرتِ آدم علیہ السلام نے اس مقام پر دعا مانگی تھی یہی وجہ ہے کہ جو ساتھیوں اوپر جاتے ہیں وہ اس سے لپٹ بھی جاتے ہیں اس کو بوسے بھی دیتے ہیں اس پر نام بھی لکھ لیتے ہیں یہ یاد رکھئے گا حضرتِ آدم علیہ السلام کی اور آقا کریم علیہ السلام کی جو دعا مامنہ ثابت ہے وہ پہاڑ کے دامن سے ثابت ہے اوپر سے ثابت ہے نہیں یہ نشانی کے طور پر ہے کہ جب یہاں پر حاج کا موسم آتا ہے تو حاجیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے اس ساتھ جو گورنمنٹ سعودیہ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ پچاس لاکھ حاجی ہوں گے تقریبا پچاس لاکھ حاجی ہوں گے جو حاج کرنے کے لئے آئیں گے جب پچاس لاکھ حاجی ہوگا تو سارے یہ میدانِ عرفات جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا دور سے دیکھنے والے حاجی کو پکڑ چلے یہ جبلِ رحمت ہے اس وجہ سے یہ نشانی کے طور پر لگایا گیا ہے اس جبلِ رحمت پہاڑ کے دامن میں حضرتِ آدم نے دعا مانگی وہ دعا بھی قبول ہوئی اور حضرت عبیر حضرت شفیر عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدار کا خطبہ بھی ارشاعت فرمایا آپ قسمتوں پر سواب دیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار امو پیس صحابہ اقرام علیہ وسلم کی قعدہ تھی ان کے دمیان آپ نے خطبہ بھی ارشاعت فرمایا اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے دو روکر اپنی امت کے لئے دعا بانگی دو ربائیات سے دین میں ایک ربائیت ہے مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تار ہوگی دوسری ربائیت ہے کہ اتاقریب علیہ وسلم کا خورتہ مبارک کی آنسوں سے تار ہوگی یہ سامنے ایک کام ہے جس کو پر مقبرا ٹائپ ٹو بھی بنے ہوئی ہے تو یہ جو مقام ہے بتایا جاتا ہے کہ اتاقریب علیہ وسلم نے اس مقام سے قسمہ اوڈی کا سوار ہوگا صحابہ اقرام علیہ وسلم کی دمیان خطبہ بھی ارشاعت فرمایا یہ ایک نہر ہے جو نہر سبیدہ جو آپ سے بارہ سو سال پہلے بنائے گئی ہے یہاں پر نہر کے ذریعے پانی آتا تھا پرانے وقتوں میں حاجی سہمان اس کا پانی کیا بھی کرتے تھے اور وضو کے لیے استعمال بھی کیا کرتے تھے اس کا تاریخی واقعہ انشاءاللہ راستے میں آپ کے گوشت گذار کیا جائے گا جب نہر سبیدہ آپ کو دکھائی جائے گی اب دو چیزیں ہیں یاد رکھئے گا افضل عمل جو یہاں کا ہے میدانِ عرفات کا وہ یہ ہے کہ چبلِ رحمت پہاڑ کے دامر میں کھڑے ہوگا اپنے رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر ہم اپنے دکھوں کو بیان کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رساہ کو طلب کریں ایک عمل تو یہ ہے اچھا بعض ساتھینا اوپر جاتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور جانے کی بعض کی خواہش ہوتی ہے کوئی جانا چاہے میں منع نہیں کرتا لیکن افضل یہ ہے لیکن اونچے سے رہ کر دعا مانگی جائے اوپر جانا افضل نہیں ہے